بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے سردی کو انجوائے کر رہے ہوں گے جیسے کہ سردیاں بہت زیادہ آگئے ہیں تو آپ کا ٹائم کی پچت کے لیے میں ایک ریسپی لے کر رہی ہوں جو کچن کے کاموں میں بہت آپ کو فائدہ دینے والی ہے آج میں آپ کے لیے بنا رہی ہوں ویورز فرائی کر کے بتاؤں گی اونین فرائی کیسے ہوتے ہیں اور بغیر آئل کے جس میں آپ کی بچت بھی ہوگی آپ کے ٹائم کی بچت بھی ہوگی فرائی اونین آپ بہت سی چیزوں میں ڈال سکتے ہیں جیسے کہ آپ کورمے کے لیے فرائی کرتے ہیں اس کو بعد میں گرینڈ کر لیتے ہیں آپ بریانی میں ڈالنے کے لیے گرینڈ کرتے ہیں بریانی میں ڈالنے کے لیے گارنشنگ کے لیے لگاتے ہیں اس کے اوپر تینک بریانی میں بہت استعمال ہوتا ہے ہنڈیا کے لیے بہت استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ جب ہم بناتے ہیں حلیم بناتے ہیں اس کی گارنشنگ میں بہت یوز ہوتا ہے ہنڈیا بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے چاولوں کو اگر دیر ہو رہی ہے ترکہ لگانا ہے یا گیس کا ماری ہے اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور آج میں آپ کے لیے بناوں گی یہ بغیر تیل کے بغیر تیل بغیر گھی کے خرچے سے اور یہ میں بتاؤں گی کہ یہ کیسے فرائی ہوں گے ہنجے یہ میں نے جی پین لیے ہیں پین لیں گے اس کے لیے نون سٹک یہاں تو نون سٹک پین لے لیجئے نون سٹک توے لے لیجئے یہاں آپ کے پاس اگر نون سٹک دیکھ چی ہے تو اس میں بھی بن سکتا ہے اب اس کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہے میں نے اپنے دونوں پین رکھ دیئے تھا کہ جلدی بن جائے اور آپ کو پتہ بھی چلے کہ یہ کیسے بن رہا ہے اس کو ہم ایسے سپرنگل کریں گے اس کی فلیم زیادہ ہائی نہیں کریں گے بلکل سلو فلیم کریں گے پہلے توے گرم کر لیں گے اس کے بعد فلیم کو سلو کر دیں گے اور ایسے سپرنگل کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے اسی طرح سے میں آپ نے دوسرے توے پر بھی سپرنگل کروں گی ویورز یہ سمپل توے پر نہیں ہوگا اگر اس کو آپ سمپل توے پر ٹرائی کرنا چاہیں تو وہ حراب ہو سکتے ہیں اس لیے میں آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ہمیشہ اس کو ایسے پین میں کریں جو جی ویورز یہ جب بھی آپ نے بنانا ہے اس کو آپ نے نون سٹک پین میں بنانا ہے نون سٹک برسن میں بنائیں گے تو پھر یہ صحیح بنیں گے اور اس کو ڈالنے کے بعد بلکل فلیم سلو ہو اور اس کو آہستہ آہستہ سے ہلاتے جانا ہے جی ویورز ڈالنے کے بعد ہم اس کو بلکل ہلاتے جائیں گے ایک ہی سائیڈ پر ہم نئی پڑا رہنے دیں گے مسلسل ہلانے سے ان کا کلر سارا ایک جیسا آئے گا اسی طرح سے میں دوسرے طوے پر بھی اس کو بھی ہم ہلا لیں گے میں پھر بتا رہی ہوں سلو فلیم پر ہوگا یہ کام ہائی فلیم بلکل نہیں چلے گی میڈیم بھی نہیں چلے گی بلکل سلو فلیم پر یہ ہوگا اور اس کو پانچ سے چھینی منٹ لگیں گے اس کا فرائی والا کلر آنے میں تو آپ نے اس کو سکون اتمنان سے کرنا ہے بعد میں آپ کا بہت فائدہ ہے خراب نہیں کرنا آپ نے جی ویورز یہ دیکھئے یہ تقریباً ڈن ہونے والے ہیں تیار ہونے والے ہیں اب میں نے جو اس طوے پر ڈالے تھے وہ بھی میں نے برے طوے پر ٹرانسفر کر لیے تھے کیونکہ ان دونوں کا کلر سہیم ہوتا جا رہا تھا اور یہ جیسے جیسے بنتے جاتی ہیں یہ شرنک ہوتے جاتی ہیں اور اس پر میں نے اور ڈال لیے تھے یہ مجھے ویورز ساتھ سے آٹھ منٹ لگے ہیں ان کا کلر چینج کرنے میں ٹھیک ہے آپ نے بھی تھوڑی سی محنت ہے لیکن آپ کے یہ کام بہت آنے والی ہے چیز ویورز جب پیاز سستے ہوں آپ تب بنا سکتے ہیں ان کو ٹھیک ہے جب آپ کو ضرورت ہو آپ ہاؤس وائپ ہیں جو کرنے والے ہیں تو آپ کو ٹائم نہیں لگتا اتنا اگر پیاز فرائی ہوں گے نا تو ہماری ہنڈیا ہماری کٹنگ میں بہت آشانی ہوتی ہے جی یہ اب تھوڑی دیر تک ہو جائیں گے اب میں آپ کو یہ ڈیش آؤٹ کر کے دکھاؤں گے ویورز یہ ایک دم سے کرکرے نہیں ہوں گے اس کو جب آپ تھنڈے ہونے کے لیے رکھ دیں گے اتار کر اس کا کلر لہ کر تھنڈے ہونے کے لیے رکھ دیں گے پھر یہ کرکرے ہوں گے ابھی یہ سوفٹ سوفٹ آپ کو ٹیکسٹر اس کا لگ رہا ہے نا یہ سوفٹ ہی ہوں گی جب اس کو ہم نکال کے تھنڈے کر دیں گے پھر یہ ہو جائیں گے کرکرے سے جی ویورز یہ دیکھئے یہ تیار ہو ہوں گے لیکن یہ ابھی تھوڑے سوفٹ ہیں آپ کو پتا ہے جیسے ہی فرائی اونین بھی آتے ہیں نا جب ہم فرائی کر کے ان کو نکالتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ تھوڑے سوفٹ سوفٹ ہوتے ہیں جب ان کو ہوا لگتی ہے تھنڈے ہوتے ہیں تو پھر وہ ہو جاتے ہیں کرکرے سے اور سخت سخت سے اکرے اکرے سے بن جاتے ہیں ابھی یہ نکلا ہے ایک پور نکلا ہے دوسرے میں نے ان کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے بہت اہم جو چیز ہے وہ ہے کٹنگ ان کی کٹنگ بہت بھریک کرنی ہے اور اگر تو آپ کو بورڈ کٹنگ آتی ہے ویجیٹیبل کٹنگ بورڈ ہوتا ہے نا وہ کٹنگ آتی ہے تو وہ بہت ہی بیس ہوتی ہے اس پہ بہت بھریک کٹنگ کر کے آپ اس کو کریں گے تو پھر آپ کے بہت اچھی پیاس تیار ہوں گے جی ویورز میری ویڈیو آج کی کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے اس کا کلر بن گیا ہے بلکل یہ دیکھ لیں جیسے فرائیڈ اونین بزار سے ہم لیتے ہیں نا یا جیسے ہم گھر میں فرائیڈ کرتے ہیں گھی میں سیم بیسی ہے ایک ڈروپ سنگل ڈروپ میں نے نہیں ڈالا اس میں اور سارا یہ کمال ہے جی صرف نون سٹک پین کا نون سٹک پین میں یہ بنتا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے بنتا ہے میں نے اس کا سب کا سیم کلر لانے کے لیے ویورز میں نے کیا کیا تھا جب میں نے آہستہ آہستہ بنہا لی ہے پھر میں نے ان کو لاسٹ پر سب کو ایک جیسا کلر کرنے کے لیے بعد میں میں نے پھر سے سوتے کیا اور دیکھ لیجئے سارا سیم کلر ہے کہیں سے بھی ڈیفرنٹ نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی کچھے ہیں کوئی پکے ہیں کسی کا زیادہ کلر ہے کسی کا کم کلر ہے تو آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اور آگے آ رہے ہیں رمضان آپ بھی کام کر کے پہلے رکھ لیں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فریق کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں نیسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور لازمی سے شیئر کرنا سبسکرائب کرنا کمینٹس میں بتانا مت بھولئے گا اور میرے چینل کا وزٹ ضرور کیجئے گا آپ کو نئی نئی ریسپیز ملیں گی نیسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے جی اللہ حافظ